بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تنمیر ہے میں سپیک چینل میں آپ کے قدمت میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کورس کوڈ 9374 پاکستان سٹاڈی کمپلسری بیس انگلیش کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم تین یونٹ کے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں یونٹ 4 کا لیکچر ہم سٹارٹ کر چکے ہیں جن میں پارٹ 1 بریٹش رولان سیپرٹ مسلم ارڈنریٹی میں دہ وار آف انڈیپینڈنس کو ڈسکس کر کے اپلوڈ کیا جا چکا ہے اس سے پہلکہ ہم لیکچرز کا بقاعدہ آغاز کریں اور تمام سٹوڈنٹ جو ابھی اگزیسٹ ہیں ہم سے دوبارہ گزارش ہے کہ اس چینل کو شیئر کریں اور اپنے اس چینل پہ آکے ویڈیو سکو لیکچرز کو سنیں تاکہ میرا واشٹر میں قریب سے ہو سکے اور اپنے دوستوں کو لحاظ میں شیئر کریں تاکہ اس کا سبسکریپشن پوری ہو سکے اور یہ مونٹائز ہو جب ارننگ ہوگی تو میں اس میں ٹکنالوجی میں انہینس کروں گا کیونکہ پیسے لگتے ہیں میرے پاس اتنے سور صاف انکم نہیں ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لیکچر اور اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ارکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں اور کوالٹی آف ویڈیو میں ایک کمنٹ آیا تھا اس میں یہی ہے کہ یہ فری ریکارڈر ہے جتنی بھی کوالٹی ہو سکتی ہے میں اس کو کوشش کر رہا ہوں اور یہاں پہ ویڈیو ریکارڈنگ ٹھیک ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے تو اس کو چیک کیجئے گا اور آج جو ہے نوے لیکچر کا پارٹ ٹو فورتھ یونٹ کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہندی اردو کنٹرو برسی کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو الیبریٹ کیا جائے گا کہ اس میں ہندو اردو کیا تنازہ تھا اس وقت کے اوائل میں سو فور پائنٹ ٹو ہندی اردو کنٹرو برسی موسٹ آف تا لینگویسٹکس اگریڈ آن دا پوائنٹ دیٹ اردو لینگویج اس دا پرڈکٹ آف تا ہندی مسلم انٹریکشن اندہ سوات ایشیا زیادہ تر جو زبان دان ہیں یعنی کہ جو زبان پر گریپ رکھتے ہیں زبان کے مطلق لینگویسٹک کہلاتے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ اردو جو زبان ہے یہ ہندی مسلم کے انٹریکشن کا جنوبی ایشیا میں اس کی پرڈکٹ ہے ان کے آپس میں ملنے سے اردو کا مارز بجود میں آنا ہوا اور اسی کے بارے میں زیادہ تار جو ہے اس پر ایگری ہیں جو تاریخ دانے اس کو جانتے ہیں جو لینگویسٹکس جانتے ہیں ایکچولی اردو اردو ایک کمبینیشن آف ویریس لینگویج دراصل اردو ایک کمبینیشن ہے ایک گروپ ہے ایک مرکب ہے بہت سی زبانوں کا جس میں پرشین ہندی ترکیش عربی اور بھی سنسکریت وغیرہ وغیرہ اور بھی زبانے ملاک اس کو بنایا گیا پروفیسر ابل لائیس صدیقی ہیڈ دا ججمنٹ اور پروفیسر ڈاکٹر عبداللائک کی ریسرچ ہے ججمنٹ ہے کہ جو ہندو مسلم کے آپس میں جو ریلیشنز ہے ان کا تلقات کی وجہ سے یہ پروڈکٹ مرز بجود میں ہے اور اور ان کے سوشل عربابت کی وجہ سے ان در آدھر ہنڈ اس کے برقس کے کے عزیز اب آف دا اپینین دیٹ اردو اس کی جو اردو کے بارے میں اپینین ہے کے کے عزیز کی ہیڈ باروڈ مور فریلی فرام پرشین اینڈ عربی کہ یہ فارسی اور عربی میں سے نکالی گئی ہے اس میں سے اودار کی گئی ہے یا اس میں سے ڈرائب کی گئی ہے ان کو ملاک اس کو بنایا گیا جو اس کے جو سویٹ جملے ہیں ہیڈ ون ڈرائب فرام ہندی ہندی سے لیے گئے ہیں دیر فور اٹ واز الویز پرسیبڈ ایز 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 آف دا انڈیان مسلم اس لیے اس کو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو مسلم کی یہ زبان ہے مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشترکہ کوششوں کی وجہ سے برسگیر میں ہندو اور مسلم کی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے اس زبان کو کیا گیا ہندو کنٹیبیوٹر مور دن مسلم ہندو کی زیادہ کنٹیبیشن تھی مسلمان کو نسبت اس لیے ہندو اس لیے زیادہ تر فالسی زبان کی لفظ استعمال کرتے تھے اردو میں از ویل از ان ہندی اور ہندی کی بنسب سب اپنے مالک خوش کرنے کے لیے اپنے موسیس کو خوش کرنے کے لیے اور زیادہ لفظ ہندی استعمال کرتے تھے اردو استعمال کرتے تھے انگریسوں نے بہت اچھا کام کیا ایک صلحری کام کیا اردو کی پرموشن کے لیے اردو لینگوشن کے لیے لیٹرائچ برسگیر میں انہوں نے فورڈ ویلیم کالیج کو افتتا کیا انیس سینچری میں دس جولائی اٹھارہ سو میں اٹھ دا پلیس آف کلکتہ ویدن دا فورڈ ویلیم کمپلیکس اور فورڈ ویلیم کے کمپلیکس کے ساتھ کلکتہ کے مقام پر اٹھ ویلیش بی ایفر ساو لارڈ ویلیم اور یہ لارڈ ویلیم کی کوششوں کی وجہ سے یہ گورنر جنرل جو گورنر جنرل تھا بریٹیش انڈیا انگریز ہندوستان کے اٹھ اس وقت دا بکس آف لوکل لینگویج اور جو کتابیں ہیں لوکل لینگویج انگلیش میں ٹرانسلیٹ کی گئی اور اس کے ساتھ جو نئی کتابیں ہیں اردو لینگویج میں لکھی گئی تو کالیج پرویوڈ آنلی آنلی آپلیٹ فارم فاردہ سکالرز کالیج نے ثابت کیا خود کو صرف سکالرز کے لیے ایک پلیٹ فارم نہیں دی بٹ آرسو ترین ایک سنٹر فار بریٹیش آفیس کمانڈ آن لوکل انڈیا لینگویج اٹیشمنٹ پہ اردو مسلمان ہوگی اردو کے ساتھ عظیم ربابط تھی اٹیشمنٹ تھی اور وہ کم ہونے کے بابج وہ اس کی ترقی چاہتے تھی ترقی جاتے پرشی نرمین آفیش لینگویج فار مینی سینچی فارسی جو ہے نا ہندوستان کی آفیش زبان رہی ہے کئی کیا اردو نے بریٹش انگریزوں کے دور میں ہوا ان نورت انڈیا تاہم شمال انڈیا میں پنجاب اس میں پنجاب اس ٹیٹ بھی شامل ہے حریانہ عطر پردیش جمعو کشمیر اردو سکرپٹ وز امپلیمنٹ ایز پلیس بائی اپرشن تو اردو کو جو اپلیس کیا گیا پرشن کو ساتھ اور بجائے اس دے کہ وہ اس وقت دیوانگری ہندی کے سکرپٹ کو استعمال کرتے اس کی جگہ پہ اردو کو ریپلیس کر دی گیا پرشن کی جگہ پہ ایز ایفیشل لینگویج ای لارج نمبر پرشن ورڈز زیادہ تداد جو فارسیوں کی الفاظ کی تھی ہی ایسی لیے انڈیا مسلم ایسی انڈیا مسلمان کی اس کے ساتھ جس باتی ایٹیشمنٹ ایموش ایٹیشمنٹ ہے اس لیے بات جانتی بلکم بیدی بلکم دس دیسیزن تیکن بی بریٹیش گورنمنٹ انہوں نے بلکم کیا جو انگریز گورنمنٹ کا جو ڈیسیزن تھا اس دو اس لیے چنانچہ ایٹیشمنٹ 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 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تینچن کنٹیو تینچن بڑھتی گئی بہت جو ایٹیشمنٹ وجہ تھی بہت کنٹرو بیشتی بہت کنفلیکٹ لینگویج زبان کے درمیان جو کشم جو متنازہ کا باعث بنی پولیسی بہت بریٹیش انگریز کی پولیسی تھی نورت انڈیا ایٹیم سکسٹی اٹھار سو ساٹھ میں شمالی ہندوستان میں گورنمنٹ موٹیویٹیڈ بہت ہندی اور اردو لینگویج گورنمنٹ نے دونوں زبانوں کو ہندو اور اردو کو موٹیویٹ کیا ایس ناغری سکریپٹ فاردہ افیشل پس لیکن یہ ایک مایوسی بڑھتی گئی کہ ہندی یا ناغری سکریپٹ کو ایس افیشل لینگویج کے لیے پرپس کے لیے استعمال ہونا چاہیے تو یہ تینشن بڑھتے گی اور یہ تنازہ بڑھ گیا بیٹوین دفت سٹوڈنٹس ایڈوکیٹڈ ان ہندی جو ہندی تلیم کے تعلیم تھے اور اردو یا اردو کے فاردہ شیئیمنٹ آف گورنمنٹ جاب گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے یہ چنازہ بڑھتا گیا وچ آلٹیمیٹلی کنورٹ انٹو کمیونر فارم اور ایڈ دینڈ اس کو کنورٹ کمیونر فارم میں کیا گیا سم ہندوز ان ایٹین ہندی انہوں نے ہندی کی ڈیمانڈ شروع کرنا شروع کر دیا should be replaced as an official language by اردو اور ان کو یہ کہا کہ ہندی کو official language کے ڈیمانڈ کا انہوں نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ان سب ہونے اس ٹائم پاس جو ہی وقت کچھ تا issue become religious اور یہ یہ جو مسئلہ تھا مذہبی اور کلچرل سکافتی وہ بن گیا بجائزت کے زبان کے اس کو کمیل روائٹس میں کنورٹ کر دی گیا 10 سال زادی کی جنگ کے بعد انہوں نے اردو کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا بنارس میں بابو شیو پاس بابو شیو پاس وہ پہلے وکیل تھے شروع کے دور میں جو ناغری سکریپ کو ہلپ کرتے تھے یا اس کے وکیل تھے ایٹین سکسٹی ایڈ تھارس ورسر میں تھرو ای ممورینڈم ایک ممورینڈم اور کوٹ کریکٹر کوٹ کردار ادا کرتے ہوئے ایک ممورینڈم ہوا ہی چارج اور انہوں نے اس میں چارج کیا کہ جو مسلمان شروع کے مسلمان حکمران تھے انہوں نے پرشین زمان کو سیکھنے کے لیے مجبور کیا تھا اس کو فورس کیا گیا تھا کیونکہ ہندو جاتے تھے کہ ہندی جو زبان ہے وہ آفیس میں امپلیمنٹ کی جائے اس پرشین فارسی کی بجائے کیونکہ وہ زبان تھی آف مسلم مسلمان وں مسلمان کے بہت اچھی جاب ہیں اس وقت جو کہ ہندو جو قبول نہیں کر رہی تھے مسلم پبلک اور مسلمان اور ان کے جو لیڈرز نے انہیں برداشت اور صبر و تحمل انیشلی شروع میں اس کا صبر و تحمل سے مظاہرہ کی سیسی جی حمد کان ایک مشہور مسلمان لیڈر تھے اور وکیل تھے جو ہندوستان کی قوم کو دیکھنے چاہتے تھے وہ دونوں قوم کے مطلق حق میں تھے یعنی مسلمان اور ہندو کے درمیان درمیان اس لیے وہ پہلے ایک ایسے لیڈر تھے جن ان کے کلچر کو بون کرنے لیے ہندو مسلمان کے درمیان ان کی فیور رکھتے تھے ہندوستان ترقی نہیں کہ ستا ویڈا اس کے بغیر کہ جب وہ آپس میں ان کی جو باندنگ نہ ہو ان کی کلچر کی ان کی ایجوکیشن کی درمیان ہمارے 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 لیے جو ایک ہوا میں سانس لیتے ہیں اور ایک جو پانی جو پیتے ہیں وہ پاک پیتے ہیں اور ایک جو پرڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں ایک زمین پر سیم ہے ہم زندگی اور موت کا مقابلہ کرتے ہیں اور بلڈ ایس چینج بہت زیادہ رہنے کے لمبے عصے سے ہندوستان میں رہنے سے ہمارے جو خون ہے وہ ایک کلر بن چکا ہے ایک کلر میں چینج ہو چکا ہے اور اب جو ہماری جو سکنز کا کلر ہے ہمارے جو فیچرز ہیں چہرے کے ایک جیسے ہیں ہمارے 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 ہندو ہیں ہمارے جو اپنی روایات ہیں ایک دوسرے میں ہمارے مرج ہونا چاہیے ایک زبان بنانے چاہیے اور اردو ایک واحد ایک ایسی زبان ہے جو ہماری ہونی چاہیے سیسی احمد خان نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک دولن کی طرح دکلیئر کیا میں ہندو اور مسلمانوں کی آنکھیں وہ سیم دیکھتا ہوں ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ ہندو اور مسلمان ہم اکٹھے رہتے ہیں انڈر دا سیم سہل ایک زمین پہ انڈر دا سیم گورنمنٹ ایک گورنمنٹ کے اندر اور ایک زمین پہ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اور ہم ہمارے جو انڈرسٹ ہیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ ایک ہے اس لیے ہم ایک قوم کی طرح اس میں تو فیکشنز میں رہ رہے ہیں اندھا ادھر ہنڈ دوسری اس کے برقس اینواغری پرچینیاں سبا باز ان ارگنیزیشن جو ایک ارگنیزیشن تھی فاردہ پرموشن آف ہندی لینگویج اور جو کہ ہندو لینگویج کے ترقی چاہتے ہیں انکلوڈ ایٹس سکریپٹ کالڈ دیوان اگری اور اس دیوان اگری سکریپٹ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں وہ ہندی لینگویج کے پراغریس چاہتی تھی اس کو پرموشن کرنا چاہتی تھی ان ایٹین نائنڈی تھیری جس کو اٹھانہ سو ترانوے میں بنیاد رکھے گی اردہ کوئنس کالج کوئنس کالج کے ورنانسی یعنی کے بنارس میں اس کی بنیاد رکھنے کے ٹائم پہ ان کے یہ مقاصل دہ کرو اینڈ انکریج جن کے بڑھایا جائے گا ان انکریج کیا جائے گا ناگری تھیری سٹیپس بار ڈیسائیڈ انداری گارڈ اور تین جو اس کے نقاط تھے اس کو جو انہا ڈیسائیڈ کیا گا تھا یوز آب ناگری ڈیسکیشن ڈیسکیشن میں ناگری سکرپٹ کو یوز کیا جائے گا لیٹر رائٹنگ لیٹر رائٹنگ میں بھی اس کو استعمال کیا جائے گا ٹرانسلیشن آف ویریس بکس ناگری اور بہت سی کتابوں کو ناگری میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تھرڈ میں دیویلمنٹ آف ہندی لینگویج تھوڈ رائٹنگ آرٹیکلز این ہندی نیوز پیپر اور ہندی زبان کو رائٹنگ آرٹیکلز میں جانے بہت سی آرٹیکل ہندی زبان میں لکھی جائیں گے اور اس کو ڈیویلپ کیا جائے گا ٹرانسلیٹ برسگیر میں آرگنیزیشن کے ساتھ کورلیٹ رکھا جائے گا ان کے ساتھ رلیشن رکھا جائے گا فاردہ پرموشن آف ہندی ہندی کی ترقی کے لیے ٹو ورک فاردہ ہارمنی ہم اس کے لیے کام کریں گے ہم مہنگی یونٹی اینٹیگریٹی یونٹی اعتحاد اور انٹیگریٹی کے شاتھ فار آف دہ ہمینڈو کمینتی ہندو کمینتی کے لیے ہندو افراد کے لیے سم آف دہ روز دیوار فارمولیٹر اینڈا فرسٹ کانگرس فرسٹ کانگرس میں یعنی کہ پہلی میٹنگ میں انہوں نے کچھ رولز بنائے گے ہر کانگرس اور فاردہ فنکشننگ آف سبا بیر اور اپنی جو سبا ہے اس کو فنکشن کرنے کے لیے دیو پی تیری ٹائپس آف سیسین آف دہ سبا سبا ایبری ایر اور وہاں پہ جو سبا کے تین سیشن ہر سال ہوتے تھے ویکلی کوئٹرلی اینڈ اینولی یعنی کہ ویکلی طور پہ کوئٹرلی اینڈ اینول طور پہ ایٹ واز ڈسائیڈی دارتہ ویکلی سیشن بل بھی ہیڈ ایبری سیچڈے اور اس پر کے ڈسائیڈ کیا گیا کہ جو اس کا سیشن سبا کا وہ ہر ویک سیچڈے کا ہوا کیا گو کرے گا فور در ڈسکیشن آف ڈسکیشن آف ڈسکیشن آف ڈسکیشن آف ڈسکیشن آف ڈسکیشن ڈسکیشن دیتی شروع ان کے آفیسیس تھی اینی میل ای میل کے ان بکم میمبر آف اپلائی بھی میمبر بان سکتا تھا اس سیٹی جو کو پلائی کر سکتا تھا ہے ایبری میمبر سال ہیب تھو پی منیم ون آنا اور ہر میمبر کی دیجو سیلری تھی وی گئر ایک آنا تھی اور وان سکسٹین آف ایر پی جنگ ایک روپیہ کا سولوہ حسا ایز منتلی سب 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 سکریبشن آب آران پڑیار اور ان کی جو منتلی سبسکریبشن تھی ان کی جو پہلی یہ سبسکرین وہ بارہ نہ تھی اٹھا ٹائم آفارمیشن آف سبا سبا کے بنواتے باقت only 12 members attended its first congress ان کی جو پہلی میٹنگ یا بارہ لوگوں نے attend کی the members were the appointed associate of the institution اور جو ان کے ممبر تھے انہوں نے بنیاد رکھی اپنے انسیٹویشن کی انمیمبر نے سبا میک پراغرس ڈے بائی ڈے سبا نے اس کو دنوازین ترکی کنا شروع کی اینڈ بائی ڈے ایڈ ایڈ سیئر اور اس سال کے آخر میں ایڈس ممبر سپریڈ اپٹوٹ ایٹی ٹو رہن کی تعداد بیاسی تک پہنچ گی ون اف مین ابجیکٹر آف دا فرس سیشن اپ دا سبا جو مین مقصد تھا اس وقت پہلے سیشن کے سبا کا واسٹ سپریڈ دا نالج نالج کو بڑھانا تھا آف ہندی اور یوز آف ناغری سپریڈ ہندی زبان میں اور ناغری سپریڈ کو استعمال کر دے تو اچیب دا سیم ابجیکٹر سبا اس کے مقاصدہ کرنے کے لیے سبا کے سبا کمنس دے پروگرام شروع کیا فرم دا بیگنگ اندہ کنٹیکس شروع کے وائل میں وائل ایڈ ایڈ آف نائنٹین سینچری انیسی وسادی کے آخر میں در واس ای موگ تو انٹروڈیوز دار رومن این ناغری سکریپٹ اندہ ٹرانزکشنز اندہ گورنمنٹ آفیشز انہوں نے اس کا مطارف کروا ہے رومن اینڈ ناغری کردار کو ناغری سکریپٹ کو کہ وہ گورنمنٹ آفیشز میں تمام کی تواب ٹرانزکشنز ان اس پروگرام کے ساتھ شروع کریں آلوز اگر سے صحیح احمد کار وازن ایک انفلیکٹ آف لائف انڈ دیت ان دوز دیز ان دنو میں زندگی اور موز کی کشم کشمی تھے صحیح احمد کار ناہاں ہی روڈ این آرٹیکل ان ایٹس اپ اپوزیشن اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا اس کی مخارفت میں آرٹیکل واز پبلشن اس آلی گرد انسیٹیوٹ گزر اور آل آرٹیکل کو آلی گرد انسیٹیوٹ گزر میں پبلش کی ہے ہاوہر تاہم آفٹر ایفیو ڈیس سید اٹھائز سید احمد کی چند دن کے بفات کے بعد انتھنی پیٹرک مکڈول نون سر انتھنی مکڈول واز اپوینٹر لیٹن جنرل آف یونیٹی پروینسز آف آگرہ اٹھائی آف آگرہ انہوں نے اپنے افیشل جو تنگس تھی وہ کنٹینو رکھی انیسو ایک تک ایسی ٹک چارج آف آفیس آفیس جب انہوں نے اپنے آفز کا چارج لیا ہی پروپ دا ہندوز اور آرکت ایس دا پرموٹر آف ہندی لگے چاہتا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہندووں کے ساتھ اس کی پرموشن کے لیے ایز ای پرموٹر کام کریں گے دیورنگ اس گورننس ان کی انتظامیہ کو دوران ان کی گورنمنٹ کے دوران آن ٹو مارچ ایٹی نینٹی ایٹ دو مارچ اٹھان سوٹان میں نے یہ میمورینڈم بیدہ سکسٹی تھوزن سگنیچر جس کے ساتھ ایک میمورینڈم تھا جس میں ساٹھ ہزار سگنیچر کیے گئے تھے واز پیزنٹیٹو سار انتنی اور ان کو پیش کیا گیا تھا سار انتنی کو در لیفٹینر گورنر آفی ایو پہ جو کہ لیفٹینر گورنر کا آفیس تا بائی سبا سبا نے and it was demanded that the nagri script in the offices may be allowed in government offices and in courts کہ وہ جو nagri script تھا اس کو allow کیا جاؤ as the government offices اور courts میں nagri سپریٹ کو یعنی کی امپلیمنٹ کیا جائے دا سید میمورینڈم واز اکم پر بیدہ منوگرام ریٹن ریٹیل بائی انٹر کوڈ کریکٹر اور ممورینڈم میں یہ کہا گیا تھا کہ جو منوگرام ہے اس کی بتائی کی تھی ڈیٹیل بتائی گئی تھی اور انٹائٹل کوڈ کریکٹر کوڈ کا کردار اور پرامری ایڈوکیشن اس میں جو ایک فیمس ایڈوکیٹ تھے علاوات کے مدن موہن ملاویہ نے اس چیز کو انٹائٹل کیا گیا تھا اور اس چیز میں اس کے بارے میں سجیسٹ کیا گیا تھا ہندو اکلیمز نو دیکھ دیار میجاریٹی ان ممبرز اور ہندوز اب دعویہ کارتے کے باکسریت میں ہیں اور انڈرسٹینڈ ہندی ایزیلی اور انڈین اردوک کے وہ ہندی کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں اردوک بینیسی بات مور بے مزید اڈاپشن اپ ہندی انڈ دیبنگری سری بورٹ میک گورنمنٹ ورک مور پینلیس اور مزید جو ہندی کی اڈاپشن ہے ایز دیبنگری کردار میں گورنمنٹ کے لیے ایک مزید درد کا کم درد کا باید مقام کرنے کے لیے مور پینلیس یعنی کہ زیادہ کام نہیں کرنا پڑے کہ زیادہ درد نہیں اٹھانے پڑے اندر ہے اندر اندر دوسی لفظ میں دی اپوس دی اپوسٹ اردو سینگ دی اٹھا سکریپٹ آف اردو واز آف فارن اوریجن اور دوسی لفظ میں اردو کے خلاف بچارے تھے کہ اردو جو سکریپٹ ہے وہ فارن اوریجن کا ہے انڈ کمپاؤنڈ آف پرشن اور پرشن کاریجن کے فارسی کا مرکب ہیں انڈ ارابک ورز اور اس میں آرابک ورز بھی ہیں انڈ ایکسیپسیبل وائب کامن بیبل اور عام لوگ اس کو نہیں اکسیس کہا سکتے نہیں سمجھ سکتے والی اڈوکیٹس آف اردو کلیم دیٹھ رائٹنگ اردو لنگویج اس لیے وہ اردو کی بجائے وہ ہندی کی وقالت کہا رہے تھے کیونکہ وہ آسانی سے سمجھ جاتی تھی ہندی اردو کنٹروورسی ریشٹ آپ ڈا نیو ہائٹس ان اپریل نائنٹین ہنڈرڈ ہندو اردو جو تنازہ تھا وہ بہت ہائی لیول تک ہائٹس یعنی کہ پیک پہ پہنچ گیا اپریل نائنٹین ہنڈرڈ میں سبا سکسید انہار گول آن ایٹین اپریل نائنٹین ہنڈرڈ جو سبا تھی وہ اپنے مقصد میں وہ کام جاب ہوگی اٹھا اپریل نیسو میں میں گورنمنٹ آف یو پی ایسیوڈ نوٹیفکیشن جو آپ یو پی گورنمنٹ نے یہ نوٹیفکیشن ایسیو کیا تھوڈو بچ بوت لینگویج ناغری اینڈ پرشین بار آلاؤڈ فاردہ رائٹنگ دہ اپلیکیشن سمجھ نوٹس اینڈر افیشل ایٹرز جو اپنا جو ناغری لینگویج میں فارسی لینگویج کو اجازت ہے جب وہ اپلیکیشن بغیرہ سمجھ بغیرہ نوٹس بغیرہ یا فیچر لیٹر لکھنے کے ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے یو پی گورنمنٹ ہے اس نوٹیفکیشن کو جب ایسیو کیا اردوڈ فیڈرز ٹوک آؤٹ ایڈیمانسٹیشن اینڈ ہیڈ پروٹیسٹ میٹنگز پورے برسکیر میں اور خصوصی طور پر شمال دی ہندوستان میں میکڈون لینڈ اللہ ڈا یوز آف ہندی منسکریپٹ وائل مسلمز ریکارڈرز ایڈ پورٹرز اگین ڈا ایکشن ڈا لیڈرشپ آف نواب الموسین علم اور میکڈون لینڈ نے جب ہندی منسکریپٹ کو اجازت دی ہندی کو استعمال کرنے کے لیے جب کہ مسلمانوں نے اپنا جو پورٹیسٹ ہے اس ایکشن کے خلاف اس پھیل کے خلاف ریکارڈ کرانا شروع کر دیا جس کی لیڈرشپ نواب الموسین الملک کی لیڈرشپ میں انہوں نے اپنا ریکارڈ کرتا ہے نواب موسین الملک کومنیکیٹر دیورنگ اس اڈریس ان دا میٹنگ آف اردو ڈیفنس انہوں نے اڈریس کرتے ہوئے یہ بتایا اردو کانفرنس میں اردو ڈیفنس کا انیسوں میں بریٹش گورنمنٹ ہمیں کیسے نظر انداز کر سکتی ہے ہمیں یقین ہے کہ گورنمنٹ ہماری زبان کو نہیں مرنے دے گی ہندی اردو کانٹرویشی اردو کانٹرویشی ہندو اردو جو تنازہ تھا وہ ایک حقیقت بن گیا تھا اندرونی جذبات کے لیے ہندو کو مسلمانوں کے خلاف یہتا مسلم ہمارس لیپٹ پولیٹیکلی اور ابھی دکھ مسلمان سیاسی دور پر سوئے ہوئے تھے ہو وہ تاہم اٹوازدہ رائی ٹائم یہ اچھا ٹائم تھا ایک رائی ٹائم تھا دیکھ نوڈا مسلمس کیم تو نوڈا دیکھ نوڈا مسلمانوں کے خلاف ہندو انہیں اور دو کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اپنے جو مومنٹ ہے وہ سٹارٹ کر دی گیا اور دو واس دا مومنٹ آرسو اگنس مسلمس اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف میں تھی نارڈ سپر اردو مسلمانوں کے خلاف تھی سید احمد کان واس ایک 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 لیڈر تھا سید احمد کان امانگ مسلم مسلمان کے درمینہ ہم سپورٹڈ تھا ہندو مسلم اللائنس جو ہندو مسلم معادلہ کے لیے سپورٹ کرتے تھے سیدہ کنسیدر دارہ ہندوز and مسلمس شوڈڈ بی از سنگل نیشن اور سیدہ مسلمان اور ہندو کو ایک عام کے طور پر دیکھتے تھے کم ذہن کی وجہ سے کم ذہن کی وجہ سے وہ ان سے مطمئن نہیں تھے اپنی جو مسلمانوں سے اپنی کوششوں کی ایڈکیشنل مسلمانوں کو سادہ ببستہ کر دی اور اپنی پلیشیز کو ریفارم کیا اب جو سید احمد خان نے اردو کی گروت کے لیے اپنی کوششنل کا آغاز کیا ایک دفعہ وہ شیکسپور کے ساتھ بیٹھے تھے بنارس کے کمیشنر تھے دیور کمیونکیٹنگ دا مسلمس ایڈکیشن ایشیز اور وہ مسلمانوں کے ایشیو کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کمیونکیٹ کر رہے تھے ہی لوگڈ ایٹ سرسید آر امیزنگلی انہوں نے زبردست ایک ہران سے سرسید کو دیکھے انہوں نے پوچھا ہیں اس سے پہلے جو آپ ہمیشہ مستقل مزاجی سے بات چیت کر رہے ہیں بلکفر آف کامن انہینس یعنی عام ہندوستان کے لیے انہیں رسپانس تودا کوششن آف میسٹر شیکسپور میسٹر شیکسپور کے سوال کے جب آمیس اس سے واضح فوستو سپیک ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور گئے that it was an occasion یہ ایک موقع ہے when i believe that both communities جب میں دونوں communities پہ believe کہتا تھا will not put their hearts ان کے دلوں کو نہیں دکھانا چاہتا ہے in any project together کسی بھی project کو ان کو کٹھے لے کے جاتا ہے it is nothing یہ نہیں ہے but just the beginning یہ شروعات ہے یہ and in the coming times آنے والے وقت ہوں and ever increasing headed اور ان کو نفرت کی نخواہ سے ہمیشہ دیکھتا نہیں دیکھتا تھا and bitterness اور ان کی جو in the coming times آنے والے دنوں میں یہ ایک ابتداء ہے آنے والے دنوں میں and ever increasing headed وہ ان کی نفرت میں اضافہ ہو رہے ہیں and bitters ان کی تلقیوں میں appear in the horizon simply اور ان کی جو simple جو horizon things ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں because of those who are considered as educated کیونکہ ان کو as educated considered کیا جا رہا تھا یہ سوڈنٹ سیسیر احمد خان کے خیالاتے ایز اردو برموشن کے لیے اور انہوں نے شیکسپیر کے ساتھ جو اس وقت کا کمیشنر تھا ان کے ساتھ بھی discussion کی اور ہندووں کو جو آپ کا ایک common جو ایک ذہنیت تھی کہ ان کو اکٹھے ایک قوم کے طور پر ہندو اور مسلم ان کو لے جائے جائے ایک پرجیکٹ میں لے جائے جائے ایک جگہ پہ ان کو اکٹھا کیا جائے as a nation but ہندوستان ہندو ہندووں کی جو ہے نا ایک narrow minded کی وجہ سے ان کی policies کی وجہ سے کہ وہ صرف صرف ہندی کو support کرتے تھے انہوں نے اپنے اپنے جو خیالات خیالات سے ان کو چیک کرتے ہوئے سائل لین کیا اور صرف مسلمانوں اور اردو کی فروغ کے لیے اساسیز احمد خان نے کام کرنا شروع کر دیا تو یہ کچھ تنازات تھے جس کو اس میں اردو ہندی controversy میں ڈسکس کیا گیا یونٹ فور کے پارٹ لیکچر پارٹ ٹو میں آگے صرف assessment ہے کچھ questions ہیں تو یہ student لیکچر یونٹ فور لیکچر کا پارٹ ٹو ہم نے جس میں دو ہندی controversy کو ڈسکس کیا جو کریکلم میں لکھا تھا ہمیں اس کو لفظ بائی لفظ بائی وائی 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 ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح وہ تنازہ بنیں ہندوستان ہندووں نے اور کس طرح ہندی کو ناغری سکرپٹ کو اپنا پوائنٹ کرنے کے لیے ایک سبا بنائے گی اور اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہندی آرٹیکل لکھنے شروع کیا اور اس کی پرموشنز کے لیے ویگلی بیسز قوارٹلی بیسز اور یئلی بیسز پہ اپنی جو میٹنگز کے وہ بلا کے اس کو امپریمیٹ کرنے کی کوشش کی اس کے برس سے صحیح امکان ہے آپ کو بارے میں بتایا کہ اردو controversy میں انہوں نے اپنا اردو کو پرموشن کرنے کے کیا رول پلے ادا کیا تو ٹھیک ہے student یہ تھا اردو ہندی controversy unit 4 کا lecture part 2 جس کو ہم نے elaborate کیا اور آپ کے سامنے پریزنٹ کیا اس کے ساتھ ہی ہم اجازہ چاہیں گے اس سے پہلے ہم لیکشز کا اختتام کریں تمام ایسے student جنہوں نے ابھی ابھی join کیا اور وہ بی ایس انگلیش کے student ہے اور وہ اپنے knowledge کو enhance کرنا چاہتے ہیں اپنے exam کی preparation کرنا چاہے گے ان سے گزارش ہے کہ اس چینلز کی پرموشنز کے لیے ان کو شیئر کریں watch time زیادہ زیادہ چینل پر آکے دیکھیں تاکہ مجھے جو ہے نا کوئی مزید technology اس کو monetize کرنے کے بعد purchase کرنے کے لیے کوش assessment مل سکے کیونکہ یہ monetize ہوگا تو میں مزید technology purchase کر کے آپ لوگ کی اس میں assistance کر سکوں گا اور اس کے لیے آپ کے زیادہ subscription 1000 چاہیے 4000 watch time چاہیے اس میں آپ لوگ میری help کریں گے اس چینل پر اس کو زیادہ زیادہ دیکھیں گے اور اپنے exam کی preparation کرنے جائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے شیملا ڈیلیگیشن کے ساتھ lecture unit 4 lecture part 3 میں پھر حاضر ہوگے تو ہم اجازہ چاہتے ہیں ہمارے طرف سے اللہ حافظ